سبسکرائب کیجئے انڈین ڈیفنس نیوز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے انڈین آرمڈ فورسز سے ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہ بلکل فری ہے فرنچ میڈیا ریپورٹس کے مطابق فرانس کرنٹلی انڈین ایر فورس کے ساتھ تقریباً 30 جیگوار ائرکرافٹس کی بکری کے لیے باتچیت کر رہا ہے جو کی جولائی 2005 میں ان کے ونڈرال سے پہلے فرنچ ائر فورس کو بلاؤں کرتے تھے ان ائر فریمز کو ایکٹیو سرویس کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان ائرکرافٹس کو ان کے سپیر پارٹس کے لیے خریدہ جا رہا ہے جنہیں کی جیگوار آئی ایم آئی ایس اور جیگوار آئی بی کی اپگریڈڈ فلیٹ کو فلی آپریشنلائز کرنے اور انوینٹری میں سوفیشنٹ سپیرز کو مینٹین کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا ورطمان میں انڈین ایر فورس کے پاس آپریشنل مشنز کے لیے 130 جیگوارز ہیں اور 30 جیگوار آئی بی ٹرینرز ہیں ان میں سے تقریباً 60 جیگوارز دیارن 3 سٹینڈرز میں موڈیفائی کیے جائیں گے اور باقی کے دیارن 2 سٹینڈرز تک رہیں گے جب تک وہ رٹائر نہیں ہو جاتے انڈین ایر فورس نے اپنی جیگوار فلیٹ کو ٹیکنالوجیکلی ریلیونٹ رکھنے کے لیے ایک میجر موڈنائزیشن پروگرام شروع کیا ہے جس میں جیگوار کو اے ای ایسے فائر کنٹرول ریڈار کے ساتھ فلی ڈیجر کوکپٹ اور اڈوانس ویپنری سے ایکوپ کیا جائے گا انڈین ایر فورس نے ناؤنس کیا ہے کہ وہ تقریباً 60 اپگریڈڈ ڈیارن 3 جیگوار گراؤنڈ سٹائک اٹیک فائٹرز کو 2034 تک مینٹین کرے گی ایچیل اور بے نے انڈین جیگوار فلیٹ کو 2034 تک ایکٹیو رکھنے کے لیے اپنی سپورٹ اور کمیٹمنٹ کو ناؤنس کیا ہے اس کو جب رو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر وچنس ویڈیو جائے ہند